سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور نگران وزیراعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے اور اپنی کابینہ کو بھی مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ نگران سیٹ اپ کی قیام کے فوری بات تمام سیاستی اور عوامی نظریں انتخابات کے معاملے پر جمع ہوئی ہیں کہ نگرانوں کے سائے تلے شفاف انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ وقت پر ممکن ہو سکے گا یا نہیں اور انتخابات کے ساتھ ساتھ جو سیاسی دنگل ہے اس میں نواز شریف کی واپسی کا بھی بیٹ چین سے انتظار ہو رہا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی اس پر خبر سامنے آتی ہے لونی کے کئی نانماؤں کی طرف سے کئی ماہ سے نواز شریف کی واپسی کے بارے سے مختلف تاریخیں دی جا رہی ہیں ساتھی ساتھ مختلف دعوے بھی کیے جا رہی ہیں مگر کل نیجی تینل سے گفتو کرتے ہوئے مسلم لگوں کے سینئر رکن ہے خواجہ آصف انہوں نے اب یہ واضح کیا ہے کہ رسک زیرو ہونے تا نواز شریف کی واپسی کا رس ہم نہیں لے سکتے ساتھی ساتھ خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن میں تاقیر کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے الیکشن جنوری میں ہوں فیوری میں ہوں مگر اس کے برعکس الیکشن کمیشن کے لیے صوبائی اسمیوں کی حلقہ بندیوں کا معاملہ مزید پیچیدہ ہونے کا قدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ پہلی ڈجیٹل مردم شماری کی حال ہی میں نوٹیفائیڈ شدہ نتائج کے تحت ملک بھر کے عزلہ بڑھے اور کم ہوئے حصے میں بہت بڑی عدم مماثلت موجود ہے حداد و شمار کے مکمل تذیعے سے پتا چلتا ہے ناظرین کہ قومی اسمیل کی نشستوں کے برعکس صوبائی اسمیل کی نشستوں کی تازہ حد بندی درجنوں عزلہ کو متاثر کر سکتی ہے چونکہ قومی اسمیل کی غیر موجودگی میں صوبائی اسمیل کی مجموعی نشستوں کی تعداد میں اضافے کے لئے آئینی ترمین ممکن نہیں ہے اسی لئے الیکشن کمیشن کو ہر ذرے کے کم یا زیادہ ہونے والے حصے کو ہر اسمیل کی موجودت تعداد میں شامل کرنا ہوگا اب قانون میں ایک حالیہ ترمین جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دو ملائقہ ازلہ کے حصے کو ملا کر انتخابی حلقہ بندیوں کی اجازت تو دیتی ہے اور ممکنہ طور پر اسی مشک کو مزید مشکلی بنا سکتی ہے اب اس ساری صورتحال کے باعث الیکشن تاقیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ واقعی ان نگرہ حکم اران اور الیکشن کمیشن ان تمام پیچیدیوں کی باوجود اندخابات کے انقاط وقت پر کروا سکیں گے اور الیکشن کمیشن کون سے فارمولے کے تحت صوبائی اسمیلی کی حلقہ بندیاں تیہ کریں گا اور نواز شریف کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایکشن کمپین میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے باقی پارٹیز اس طرح اس طرح صورتحال کو کس طرح دے اس پر میں آج کے پروڈرام میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں مزمیل شاہ سینئر صحافی ہیں تذیعہ کار ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں ساتھی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماں ہیں نیر حسین مخارج صاحب وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ سے میں گفتو آغاز کروں گی نیر صاحب بہت شکریہ نگرہ سیٹ اپ بننے جا رہے ہیں نگرہ وزیرا نے کل حال پر اٹھا لیا اب اس نگرہ سیٹ اپ کے سائے طرح جو انہوں نے انتخابات کرانے ہیں ایک تو وہ آپ کو لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ وہ وقت پر ہو سکیں گے اور ملکہ بھی نہیں ہوں گے دیکھیں ہماری تو ہمیشہ سے یہ کوشش بھی رہی اور امام ہماری ریکوارمنٹ بھی رہی کہ الیکشنز جلزل جلز ہونے چاہیے بلکہ ہم تو سمجھ جائے کہ ٹرم پوری ہو اور وزن سسٹی دیرز الیکشن ہونے چاہیے لیکن ریزولیشن ہوگی تو آ گیا کہ نانٹی دیرز تک ایک سننشن ہوگی پیپلز پارٹی تو بلیب کرتی ہے کہ کانسٹویشن جو ہے اس کی پیاملز درامز ہونا چاہیے اور الیکشنز ہونے چاہیے لیکن اب الیکشن کرانا بنیادی زمداری الیکشن کمیشن ہے پاکستان تو اس کو ڈسین کرنا چاہیے جتنا جلد ہو پیشوز پارٹی تو الیکشنوں میں جانا چاہتی ہے ڈیفینیٹ لنہیر صاحب الیکشن کمیشن نہیں الیکشنز کروانے لیکن الیکشن کمیشن کا حالیہ یہ بیان ہے کہ جو ہلکہ بندیوں کا مومن تھوڑا پیچیدہ ہو گیا ہے خود میرے شوو میں بھی کوردشا صاحب کئی بار کہہ چکے کی جو ایک ٹائم فریم ہے اس کے در نظر نہیں آرہا کہ الیکشن سویبری سے پہلے ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا دیکھنے یہ بات ہے this is a pre-major question میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی پھر نہ ہی انہوں نے کوئی اچھا پروسس شروع کیا ریلیمیٹیشن کا یہ کانسٹویشنل ایشوز ہیں article 51 ہے article 224 ہے پر الیکشن ایکٹ ہے ان ساری پرویزن کی مجودگی میں پیپلز پارٹی دے سمجھتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اس ملک کے مسائل کا حال ان الیکشنز میں ہے جو بھی گورمنٹ آئے جس کو پبلک منڈیٹ ہو وہ ایشوز کو ریزولف کرے پرابلمز کو ریزولف کرے پانانچل کرنچ ہے ایکانومی کی صورتحال ہے اور ریجنل ایشوز ہیں اس لیے یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن گورمنٹ پہ آتی ہے اور الیکشن کامنٹ کو بھی انسٹال ہونا چاہیے اگر وہ یہ نہیں کراتے الیکشن کمیشن تو ہماری پارٹی بلکل اپنی سنٹر ایکٹری کمیٹی میں بیٹھ کے لسیل دے گی ہمیں کیا موقع پر اختیار کرنا ہے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے لیکن یہ ابھی سوال آپ کا پری میچور ہے یہ قبل از وقت ہے لیٹ دم ڈیسائیڈ اٹھ پھر بھی کم ٹو اکنٹیوز یہ سوال بلکل پری میچور ہے لیکن جو قیاس آرائی ہو تاثر ہے اس سوال سے میں نے سوال کیا اب یہ شفاف الیکشن کی بات ہمیشہ ملک میں کی جاتی ہے ابھی خبر یہ کہ چیئرمنٹ سینٹ نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا کہ کمیٹی بنے گی شفاف الیکشن کے انعقاد کے والے سے کام بھی کرے گی لیکن شفاف الیکشن کرانا فیر اند فری الیکشن اس لانے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے تو یہ کمیٹی کیسے اس پر کام کر سکتی ہے تو یہ بات اور پھر جو الیکشن اس کے ریزرز پر کسی کو کوئی تاثر بزاد بھی نہ ہو جو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن چیئرمنٹ سینٹ کا کوئی منڈیٹ ہی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے بلکہ انڈر دی کانسٹویشن یہ اس کوئی منڈیٹ یہ منڈیٹ تو الیکشن کمیشن کا ہے تو وہ کمیٹی کو بناتے ہیں کوئی اپنی ویسے کوئی ابزورور ڈائی بناتے ہیں یا کوئی کوڈینیشن کے لیے بناتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی لیگل کانسٹویشنل بیکنگ نہیں ہوگی تو الیکشن ڈومین ٹوٹلی کرانا فری فیر امپارشل الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور کئی ٹکر کا کام ہے کہ وہ فسیلیٹیٹ کرے وہ اسیسٹ کرے تو چیئرمنٹ سینٹ تو مجھے سچ کوئی رول نظر نہیں آتا کمیٹی وہ بناتے ہیں تو بناتے رہے کہ اس کمیٹی کے جو ریپورٹ ہے یہ امپیکٹ ہے وہ کتنا محصر ہوگا گارڈ نوز لیکن الیکشن کے ذمہ داری سینٹ آف پاکستانی چیئرمنٹ سینٹ کا کچھ کام پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن نیون صاحب میرے ساتھی رہیے مزمین ذرا آپ بھی اس پر اپنا تذبیہ دیجئے ایک تو یہ بڑک سوال اٹھ رہا ہے کہ الیکشن ظاہر ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے کہ وقت پر ہوں اور یہ فیوریبل بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ اگر الیکشنز جلے ہوتے ہیں تو کراسا ان کے لیے بھی راہ بہتر ہو جائے گی عوام کی خاص طور پر جو غصے میں عوام ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں اس میں تو کم سے کم ٹائم جو ہے نا وہ مارچ دوہزار چو بیس کا ہی ہے اس سے پہلے تو پریکٹیکلی نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پروسس شروع ہوتا ہے ڈی لیمیٹیشن کا جس طرح آپ نے بات کی ہے تو اس میں ایک اچھا خاصا لمبا ایکسٹنسیب پروسیجر ہوتا ہے جو کرنا پڑتا ہے تو دسمبر اور جنوری میں اگر سینسز کے ریزرٹس فائنل ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوگا تو یہ کہنا کہ مارچ دوہزار چوبیس سے پہلے الیکشن ہو جائے is highly unlikely یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ابھی آئی ہے ان کو بھی understood ہے کہ کم سے کم چھ سات مہینے کا تو mandate ہوگا ہمارے پاس اور اس مرتبہ اختیارات بھی زیادہ ہیں اسی لیے اختیارات کو بڑھایا گیا ہے کہ یہ understood تھا کہ اس گورنمنٹ نے آ کر الیکشن کروا کے جانا نہیں ہے یہ پانچھے مہینے کم سات مہینے سٹے کرے گی otherwise آپ مجھے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ معاشری پولیسی کیسی چلائے گی اس کی فارن پولیسی کیسی ہوگی اس کی کابینہ میں کون ہوگا کبھی نہیں رہی یہ پہلی مرتبہ اس لیے ہو رہی ہے کہ سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا یہ understood ہے کہ اس مرتبہ نگران حکومت نے الیکشن کے علاوہ معاملات بھی دیکھنا ہے جس میں ایم ایف کی ڈیل کو منیج کرنا ہے جس میں فارن پولیسی کو دیکھنا ہے کیونکہ آگے بھارت کا الیکشن بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترائیوٹائزیشن کے ایشوز ہیں اس پر منڈیٹ دے دیا گیا ہے تو یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ واضح کر دیتی ہے کہ انٹینشن کیا ہے اور انٹینشن یہی ہے کہ جو پاکستان کی ایکنومک امرجنسی کی صورتحال ہے اس کو منیج کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس منڈیٹ ہو تو لگتا یہی ہے کہ پہلی مرتبہ انٹینشن گورنمنٹ کا کام الیکشن کروانا صرف نہیں ہے دیگر چیلنجز کو فیس کرنا بھی ہے اور جہا تک آپ نے نون لیگ کی بات کی تو نون لیگ کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ خفا ہیں ناراض ہیں جب سے کاکڑ صاحب کا نام دیا ہے وہ وزیر آزم بنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حق دار صاحب جو کہ ہمارے ڈاک ہورس سے ان کو چوز کرنا چاہیے تھا تاکہ اگر کل کو مامی پروسپیریٹی آتی ہے معاشی بہتری آتی ہے اس کا کریڈٹ نون لیگ کو ملے اب اگر کوئی معاشی بہتری آئے گی تو کریڈٹ جو ہے وہ نون لیگ کو نہیں ملے گا تو اسی لیے شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب دونوں کی بھرپور لابنگ اور کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو سکا اور اسی لیے شاید کھوڑی سی ناامیدی بھی ان لوگوں کو ہے اور نواز شریف صاحب باپسی کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس ستمبر میں وہ واپس آ جائیں گے ایٹلینس مجھے ستمبر میں اس طرح آئیں گے کیونکہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کافی مشکل ہے چلیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایچھا نہیں ہو سکتا اور دیفنیٹلی خود ایک تاثر ہے مختلف سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی نہیں لیکن دیگر جماعتیں بات کر رہی ہیں کہ ٹائم اس لیے بھی گین کرنا چاہتی ہے مسلم لیگوں خود بھی یہ چاہتی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں کیونکہ یہ ان کے لئے فیوریبل ہے جتنی مہنگائی کر دی ہیں انہوں نے اس کے بات تو یہ ٹائم مل جائے اور الیکشنز آگے بڑھ جائیں تو یہ جان بوچ کے ایسا کیا جائیں دیکھیں مسلم لیگ کا میں نہ تو سپوکس پرسن ہوں نہ ان کے بھیاتر میں کچھ ٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں وہ مسلم لیگ یا جن کی ابزرویشن ہے جن کی سٹیکپولیشن ہے جن کو اندیشی ہیں ان سے سوال کریں آپ مجھ سے سوال پاکستانل پیپلز پارٹی کا آپ نے کیا میں نے جواب دیا تو ہم تو تیار ہے الیکشن کے لیے اب مناثر ہے اس پہ الیکشن کمیشن پہ کپ کرواتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو اس ٹائم فریم میں الیکشن کے لیے تیار بٹھی ہے سوائی ٹو کٹیو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد میں رہی تو اس لیے بھی یہ سوال ہے کہ جو مہنگائی کا ایک جو آفٹر فیکٹس ہوتے ہیں وہ اب مسلم لیگ نون اگر بکتے گی عوام کو غم و غصہ ہے تو پھر تو آپ بھی حکومتی اتحادی تھے تو کیا پیپلز پارٹی کہ اوپر بھی سب چیزیں آئیں گی کہ جو آج معیشت کی صورتحال ہے جب الیکشنز ہوں گے تو کیا یہ صورتحال آپ لوگ کے لیے بن سکتی ہے ہم کوالیشن میں تھے اور ہم کوالیشن میں نہیں ہیں اب وہ اپنے منیفیسٹو کے نیچے اپنے پالوسی کے لیے اپنی ایڈیولیج کے لیچے الیکشن میں جائے گی ہم اپنے پہ جائیں گے جو ہمارا منیفیسٹو ہوگا ہماری ایڈیولیج ہوگی ہے ہمارا جو الیکشن منیفیسٹو ہم دیں گے ہم اس پہ جائیں گے آبیویسلی یہ جو مہنگائی کا امپیکٹ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے ساری دنیا میں ہے آپ برطانیہ میں دیکھ لیں انفلیشن کا کیا ریش ہے آپ اندوستان میں دیکھ لیں تو یہ انٹرنیشنل فینومنا ہے مہنگائی تو ہے اور اس کے لیے پبلک اٹلاج کس طرح رسپونڈ کرتی ہے یہ تو الیکشن ریزلٹ ہی بتائیں گے لیکن لوگ پاس پرفارمنس ضرور دیکھیں گے پولٹیکل پارٹیز کی کس جواد کی کیا پرفارمنس کی دیفنیٹی پبلک بتائیں کہ جب ووٹ کا معاملہ آئے گا الیکشنز کا معاملہ آئے گا لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ سامنے آ رہا ہے بیانات بھی دیے جارہے ہیں کئی وانماؤں کی جانب سے مسلمن لینوں کی کہ میاں صاحباب آ رہے ہیں تب آ رہے ہیں پھر سابق وضعان شہباز شریف نے بھی کہا اب یہ خواجہ آسف کہنے کے رسک جتنا کم ہوگا وہ ان کے آنے کا رسک بہتر ہوگا یعنی کہ ان کے لیے جتنا فیوریبل محل ہوگا ایک تو یہ بات کہ چاہے وہ میاں صاحب ہوں یا پھر دیگر جماعتوں کے لوگ جو بے گرفتار ہیں تو یہ جو قانونی پیچکیتیاں یا پھر راہ ہموار کرنا تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سب کے لیے ہی فیوریبل ہونا چاہیے محل تاکہ تمام جماعتیں تمام لوگ الیکشنز کا پارٹ ہوں الیکشن میں حصہ لہو رہے ہیں میں یہ دیکھیں پھر میں آپ سے کہوں گا کہ میں مسلم دیگر نیون کی بھی آتے میں کیوں رسپانڈ کروں اگر خواج آسف دیتا ہے تو اسے میں بزاتے دیتا رہوں یا میں اس کی کاریفکیشن کرتا رہوں یا وہ پیٹی آئی کے ان بھی آتے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں لیکن ایک بات میں بلید کرتا ہوں کہ آئین کہتا ہے جی ایکوالیٹی بیفور رو تو وہ اس پر احمد رامز ہونا چاہیے ہر شیکس کے لیے قانون جو ہے وہ یکسا ہونا چاہیے اور یکسا ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق میں نے حوالہ ہی دیا تھا خواج آسف کے بیان کا میں نے سوال پیپلز پارٹی کا یہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کیا یہ سمجھتی ہے کہ جو جو قانونی معاملات چاہے وہ کسی بھی جماعت کے سربراہ کے اوپر ہیں چاہے وہ میاں صاحب ہوں چاہے میں طریقہ انصاف ہوں جو بھی ہوں تو یہ جو معاملات ہیں آئینی اور قانونی معاملات کہ وہ سب کے لیے برابر اور موضوع حالات ہونے چاہیے اور سب کو برابری کے طور پر جو ہے وہ ڈل کرنا چاہیے یہ میں چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کا اس معاملے پر کیا موقع ہے یہ تو آپ نے دو جماعتوں کا نام لے لیا آپ دیگر باتوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے اور ہر شہری کا حق بنتا ہے کہ اس کو قانون اور آئین کے مضابط اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے میں تو صرف ان دو دک کنفائن نہیں کرتا آپ نے آپ کو صحیح میں تو ہر پلوٹیکل پارٹی کے لیے اور ہر شہری کے لیے میرا موقع یہی ہے بلکل صحیح ہے بس ظاہر ہے یہ تو ہے کہ سب کو یہ ہونا چاہیے اور یہی سوال کہ اب بلاول بھٹو نے کیونکہ بات بھی کیتی ہے ساری کہ اسمبلی فلور پر کی طرز سیاست جو ہے کی تبدیل ہونا چاہیے کہ جو حکومت میں ہو وہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈائے اور یہ نوجوانوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے نوجوان ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں یہ ساری ایک صورتحال تھی بہت شکریہ آپ کا نئے حسین بخائی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہے ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے پہلے نئے حسین بخائی صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتو کر رہے تھے اسی پر میں ذرا بات کروں گی مضمبل ہمارے ساتھ ہیں مضمبل ایک تو یہ طرز سیاست جس کا میں ابھی حوالہ دیکھے گئی وہ جو طرز سیاست ہے اس کو ایک تو ہمیں دیکھنا ہوگا خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ کتنے مایوس ہو گئے ہیں اس ساری صورتحال سے خیر آگے بڑھتے ہیں اور زلخنین اقبال ہمیں کوٹ کی خبر سے جوائن کریں شہیار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا ہوا یہ سب کچھ اس پر بات کریں گے زلخنین زلخنین بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس کی تریک انصاف کے دو رہنمائیں ایک شاندانہ گلزار جن کو ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دوسرا شہیار آفریدی جن ہیں آٹھویں مرتبہ ایم پیو کے تحت ان کے گرفتاری عمل میں آئی ہے ان دونوں کے حوالے سے مقدمات کیا جالگلت سماعت ہوئی جسد بابر ستار کی عدالت میں اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا خاص کر شہیار آفریدی کے مقدمے میں اور کہا کہ یہ کتنوی دفعہ ان کے آئیے ایم پیو کا آرڈر ہوا ہے تو جو ان کے وکیل ہیں شریف ظلمروت ان نے بتایا کہ ساتھ جو ان کی آرڈرز ہیں ایم پیو کے وہ کل ادم قرار دیے جا چکے ہیں عالی عدلیہ کی جانب سے اور یہ آٹھویں مرتبہ ہوا ہے کہ ان کا آرڈر آیا ہے ان کو گرفتار دوبارہ سے ایم پیو کے تحت کر لیا گیا ہے اس پر عدالت نے جو ڈیپٹی کمیشن اسلام آباد ہیں ان کو عدالت نے کہا کہ کل وہ گزشتہ تین ماہ میں جتنے بھی انہوں نے آرڈرز جاری کیے ہیں ایم پیو کے ان کا ریکارڈ لے کر پیش ہوں ساتھ ساتھ عدالت نے چیف کمیشن اسلام آباد ایک مرتبہ ایم پیو کا آرڈرین کا کل ادم قرار دے دیا گیا اس کے بعد دوسری دفعہ کس طریقے سے جاری کیا گیا جو سرکاری وکیل تھے پروسیکیوٹر تھے وہ پیش ہوئے انہوں نے جو حالی آرڈر پاس کیا گیا تھا ایم پیو کا ڈیپٹی کمیشن کی جانب سے وہ پڑھ کر سنایا جسر بابر ستار نے ان سے سوال کیا اس آرڈر میں تو کہیں بھی منشن نہیں ہے کہ کب انہوں نے پبلک کو پرووک کیا ہے ریاست کے اخلاف جس کی وجہ سے نقصی امن کا خدشیاں پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے شرفضل مروت سے پوچھا کہ آپ نے پنجاب کے علاوہ کے پی کے بھی اور اسلام آرڈرز کا بتا دی اب لگتا صرف ایک بلوچستان ہی بچا ہے جہاں سے شہریار آفریدی کے ایم پیو کے جاری گرفتاری کے آرڈر ابھی تک نہیں آئے اس پر شرفضل مروت نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان صرف یہ دو جگہ رہ گئی ہیں جہاں سے بھی تک شہریار آفریدی کے آرڈر نہیں آسکے اب کل شہریار آفریدی کو طلب کے ساتھی ساتھ شاندانہ گلزار کی کیس میں بھی عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو ذاتی اس کیس میں طلب کر لی اور کہا کہ وہ پولیس افسر جس نے جلے انتظامیوں کو معلومات دی تھی شاندانہ گلزار کے حوالے سے کہ وہ نقص امن کا خدشیاں پیدا کر سکتی ہیں اس کو بھی کہا کہ ہر عالمی عدالت میں اپنی حاضری یقینی بنائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ذوال خیرین اس سارے صورتحال سے اب آگاہ کرتے ہیں ناظرین کچھ ملکی معیشت کی بات کریں تو آج میں ڈالر نے ایک بات پھر اونچی اڑان بھری ہے پاکستانی معیشت تو ویسے ہی کئی ماں سے زب وہ حالے کا شکار ہے انڈسٹری سے ویل سٹیٹ تک ہر شعبہ سسکیاں لے رہا ہے بڑا تاجر ہو یا ریڑی بان ہر غریب ہر شخص مہنگائی سے تانگ آ چکا ہے کاروبار میں مندی کی دوہائیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے حالاتی اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے اور اپنے بچے بیجنے پر مجبور ہیں ایسے میں انتقابات بھی سر پر کھڑے ہیں تو گزشتہ روز جو اب اقتدار اب آیا ہے نگرہ وزیراعظم کے سپورت تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معیشت کو کیسے سامانتے ہیں کیونکہ یہ بھی پہلی باری ہوا ہے کہ معیشت کو ساماننے کے لیے نگرہ حکومت جو ہے وہ اپنے خدمات پیش کرے گی لگہ ہم کے لیے ایک بری خبر یہ کہ آج پھر پیٹرول کی خیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی خیمتوں کا جو ہے وہ تائیون کیا جائے گا ایک تو آلوی منڈی ہیں پیٹرول کی خیمتیں بڑی ہیں اس کا بھی ایک اثر ہے اور پھر ظاہر ہے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہے سارے معاملات ہیں اسی یہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں معاہدہ معاشفیات ہیں شبر زیدی صاحب اسلام علیکم شبر زیدی صاحب علیکم صلاح شبر زیدی صاحب یہ صورتحال ہے ملکی معیشت کی ایک تو سب سے بڑا سوال یہ کہ اب یہ نگرہ حکومت جس کا کال جا رہا ہے کہ یہ اب سٹینڈ بائی معاہدہ کو آگے چلائے گی نگوسییشن بھی یہ کرے گی آگے آئی ایم ایف سے تو یہ صورتحال کس طرح جائے گی یہ مزید مہنگائی ہوگی یا حالات آپ کو سمجھتے میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس کے اندر ہم چلے گئے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس مہنگائی کو روکنے کا کوئی ظاہری طریقہ نہیں ہے اور ہمیں ایک بہت شدید مہنگائی کا سامنا ہے اور اس کا کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے تو اس کا صرف ایک ہی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ ڈیمانسٹریٹ کرے کہ کم از کم جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ڈیمانسٹریٹ کریں کہ کم از کم جو لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں وہ یہ تو فیل نہیں کریں کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک نیچے رہایا ہے تو میں سب سے پہلے تو جو کیر تیکر حکمران ہیں ان کو یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو بلا وجہ کی ہماری چیزیں ہیں کہ ہم کبھی گارڈ آف آنر لے رہے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کے سڑکوں پر پیٹرولز رائے کر رہے ہیں یہ کوئی جو میں آزادی بنانے کا طریقہ نہیں ہے اور خورم کو سیدھا ہونا پڑے گا سب سے پاکستان کی معاشی حالات میں آپ کو بتایا کہ اس بات کو بڑے دیر سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آہشتہ آہشتہ معاشی تباہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں اس بات کو دوبارہ ری ٹریڈ کرتا ہوں مطلب کیا ہوتا ہے میں اس کو دوبارہ دھورانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس پورے ٹائم میں کوئی ایسا ختم ابھی تک نہیں اٹھایا ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان معاشی تباہی سے نکل آیا ہے یہ جو پھر پچھلی حکومت بات کرتی رہی ہے ہم نے ملک کوڈیف quiet سے بچا لیا ملک کو ہمیں سیدھے اس پر لیا ہے پراک پر لیا ہے تو پھر یہ ع ہیں دوبارہ سے بچانے کا تو مطلب ہے میری باظ سنیں دیفولت سے بچانے کا مطلب ہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تمائی ہو گی چھے جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈیفولت سے بچا لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا نا کع آپ دیفولت کرتے جانے سے یہ ہی مطلب ہوا ونا essential کہ آپ نے خرزہ لے لیا یہی کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرح تک ہم پہنچتے ہیں تحریک انصاف یہ تو تحریک انصاف جب ویر بلین کا ملک تو نہیں ہے یہ تو پاکستانیوں کا ملک ہے تحریک انصاف نے کیا کیا اور کیا تکر نے کیا اور میں نے کیا کیا یہ بیکار کے تائم دائے کرنے والے لوگ ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے بیس سال سے عام آدمی کی زندگی میں تباہی آ رہی ہے نا کوئی اچھائی تو نہیں آئی نا اور آپ نے کوئی بھی پاکستان میں عام آدمی کے لیے کوئی چیز نہیں کی نا اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ریاست کس کام کی ہے یہ ریاست جو پاکستان کی ریاست آپ چلا رہے ہیں جس کا چھترواں آپ نے جو ہمیں ازادی بنایا اس نے عوام کو کیا دیا ہے ہم کھڑے ہو کے چار نگمیں گا لیں ہم تین ٹیم آور پریٹ کر لیں ہم چیزیں کر لیں مزدی صاحب پھر کریں کیا آپ یہ سوال کا جواب دیں آپ تو معیشت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں یہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کی دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں ڈالر بڑھ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آئی ایم اف نے تو اپنی ایک ڈنڈا چلایا ہوا ہے تو اب کیا کریں اب کیا اب کیا حل کیا ہے اس کا اتناکہ یہاں ہے کہ پرائیم ایسٹر ساپ پرائیم ایسٹر ہاؤس چھوڑیں اور ایک چھوٹے سے گھر میں جا کے رہیں اور یہ مرسلیز گاڑی چھوڑیں اور چھوٹی گاڑیاں لیں اور یہ سب کرچے بند کریں سپریم کو کے جدوں کی مرسلیزیں واپس لیں ان کو سلی سلی گاڑیاں دیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان ان چیزوں کو افور نہیں کر سکتا تو کم از کم عوام کو یہ تو اندالہ ہوگا کہ حکمران اور عوام ایک سے ہیں یہ تو ظاہری چیز ہے اور یہ گورنر ہاؤس اور یہ سب گھنٹی اور یہ بیجلی یہ سب بکواس بند کریں کہ گھنٹی پر لگا دی کوئی جانگیر کا دربارے نے گھنٹی لگا دی آپ نے تو اب کیا ہو رہا ہے یہ پیسی کلی پھر تو یہ سب کو کرنا ہوگا نا آگے آنے والی حکومت ہیں اب پچھلوں نے جو کر لیا سو کر لیا اب آگے تو پھر یہ ٹرنڈ سیٹ کریں نا کہ یہ غریب ہے تو وہ غریب تو پھر یہی دیکھ رہا ہے کہ سر بادشاہ سلامت ہیں یا پھر کمران ہیں ہم کے مزے ہیں اب میری بات سنیں نا اب میری بات سنیں اب پاکستان کا بنیادی مسئلہ وہی ہے جو میں بچھلے دو سال سے کہہ رہا ہوں پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بجلی کی پیداوار میں اپنی بہنگی بجلی خرید رہا ہے اور سستہ بیچ رہا ہے میں نے آپ کو داس برتبہ پہلے کہ چکا ہوں کہ رات کو بلار بند کریں رات کو بند کریں پاکستان کو چلائیں اور بجلی کی بچت کریں آپ بجلی کی بچت تو کرنے رہے اور ابھی آدمی بجلی ہشی کر رہا ہے پیٹرولوں کی گاڑی کر رہا ہے یہی تو اصل باد ہے ساہل نہ لائن لاؤسز ختم کرتے ہیں نہ اپنے خرچے کم کرتے ہیں سارا بوجھ عوام پر برزادی صاحب وقت کی کمی ہے آپ کو پھر انشاءالت دعوت دیں گے اپنے پروڑیم میں ڈسکیشن کے لیے پروڑیم کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے